اسلام علیکم میں ہوں دل امتیاز اور اب دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ سیریز اتنی یونیک ہے کہ آپ کو اردو میں اس قسم کی سیریز نہیں ملے گی میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید انگریزی میں بھی آپ کو اس قسم کی سیریز نہ ملیں لیکن یہ سیریز میں نے بنائی ہی اپنے شہروں کے لئے پاکستان کے شہروں کے لئے کیونکہ ہمارے شہر آہستہ آہستہ گرم ہو رہے ہیں ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں بڑے شہر زیادہ گرم ہو رہے ہیں چھوٹے شہر کم گرم ہو رہے ہیں لیکن شہروں میں ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اب ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اب اس وقت دنیا میں آ چکی ہیں اور وہ شہروں کے ٹیمپریچر کم کر سکتی ہیں اگر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ایک عام آدمی بھی اپنا سکتے ہیں تو اگر ہم نے یہ ٹیکنالوجیز اپنی زندگی میں ان کو ہم لے آئے تو ہمارے گھر ہمارے شہر آہستہ آہستہ تھنڈے ہونا شروع جائیں گے حکومت کے لیے بھی یہ ویڈیو ایک تینک ٹینک کے طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا سائنس کا چینل تختی آن لائن اس وقت دس ویڈیوز کے دوران یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے شہروں کے ٹیمپریچر کیسے کم کر سکتے ہیں آپ سوسائٹیز کیسے جو ڈیزائن کی جاتی ہیں بنانے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی ان کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور کیا چینجز لائے سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے لون میں اور شہروں میں تاکہ شہر ہمارے تھنڈے ہو سکیں تو شروع کرتے ہیں پہلی ویڈیو سے میں نے شروع تو کیا تھا چار ویڈیوز بناوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دس سے بارہ ویڈیوز بنیں گی اس پر تو ہم چلتے ہیں بی بی سی کی طرف اور بی بی سی نے اپنی ایک آرٹیکل میں لکھا کہ آہستہ آہستہ ہمارے شہروں کے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں پیسے تو ہماری دنیا کی ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں لیکن شہروں کی بات کی گئی اٹھارہ سو پچاس سے لے کر اب تک ان کچھ سو سالوں میں ہمارے شہروں کے ٹیمپریچر آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ بڑھیں اس کی وجہ گلوبل وارمنگ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وجوہات بھی ہیں آخر شہروں کی ٹیمپریچر کیوں بڑھ رہے ہیں یہاں پر اربنائزیشن ہے لوگ زیادہ آ کر بستے ہیں یہاں پر پاپولیشن کا ایکسپلوئن ہے بہت زیادہ وادی ہو رہی ہے اور یہیں پر انرجی بہت زیادہ کنزیوم کی جا رہی ہے جس طریقے سے آپ اس گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اتنے اسی لگم ہیں جو کہ ٹیمپریچر کو باہر کے ٹیمپریچر کو بڑھا رہے ہیں اور گھر کا ٹیمپریچر کام کر رہے ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک اور ریپورٹ کی طرف یہ الجزیرہ کی ریپورٹ ہے جس میں اس نے دنیا میں جو ہوتسٹ ایریاز ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں تو اس نقشے میں ہمارا ملک بھی نظر آیا ہے جو کہ گرم ترین علاقوں میں میرون کلر سے شوکیے گئے ہیں جو کہ گرم ترین علاقوں میں اس کا ہمارے ملک کا شمار ہوتا ہے قویت کا ہوتسٹ ٹیمپریچر سال میں تریپن اشاریہ دو سینٹی گریڈ ہے لیکن اگر ہم کیلیفونیا کی بات کریں امریکہ کی تو چھپن اشاریہ سات سینٹی گریڈ اس شہر کا ٹیمپریچر ہے تو آپ دیکھیں کہ شہروں کے ٹیمپریچر اور بھی زیادہ ہیں میرے پاس کراچی کا ڈیٹا تھا نہ لاہور کا میں نے کوشش تو بہت کی کہ میں ان کیا ڈیٹا نکالوں اور آپ کو دکھاؤں کہ پچھلے پچاس سالوں میں کس طریقے سے ٹیمپریچر اوپر گیا لیکن میرے پاس ڈیٹا نہیں تھا تو میں نے ایک اور شہر کا جس کا ذکر کیا ہے کیلیفونیا کا ڈیٹا نکالا 1895 سے 2016 تک اگر آپ 1895 سے 2016 تک دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیلیفونیا کا ٹیمپریچر عمومی طور پر بڑھنے کی طرف ہے اور اگر آپ ابھی دیکھیں تو آپ کو ایک بہت بڑی سپائک نظر آئے گی کیونکہ اب ریسنٹلی یہ ٹیمپریچر بہت زیادہ اوپر گیا کیونکہ یہ ٹیمپریچر grap 2016 تک ہے لیکن 2016 سے لے کے 2023 تک یہ ٹیمپریچر بہت تیزی سے اوپر گیا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے تیمپریچر شہروں کے بڑھ رہے ہیں اگر ہم شہروں کے تیمپریچر پروفائل دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ایردگرد کی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر تیمپریچر تھوڑا سا کم بڑھتا ہے ان سے دور چلے جائیں جو چراغاہیں ہوتی ہیں وہاں پر تیمپریچر نارمل ہوتا ہے جو جو ہم شہر کے پاس آتے ہیں تو ایک پہاڑی بننا شروع ہوتی تیمپریچر کی گراف میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جہاں پر بیلڈنگ زیادہ ہوتی ہیں گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ تیمپریچر ہوتا ہے اس فنومنہ کو اربن ہیٹ آئیلینڈ کہتے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے نہیں ہے یہ انسانوں کی وجہ سے یہ ہمارے شہروں کے ڈیزائن کی وجہ سے ہیں ہم شہروں میں جس طریقے سے انرجی پوری کرنے کے لیے اور تھنڈک پوری کرنے کے لیے جس طریقے سے ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ٹوٹلی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا تعلق گلوبل وارمنگ سے نہیں ہے اگر ہم اربن ہیٹ آئیلینڈ کی بات کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شہر کے گرد ایک گلوب ہے اور اس کے اندر ہیٹ ہی ہیٹ ٹرائپ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں گرین ہاؤس بہت زیادہ گرین ہاؤس گیس بہت زیادہ مٹ کی جاتی ہے ہمارے رکشے دیکھ لیں ہماری گاڑیاں دیکھ لیں بسیں دیکھ لیں کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے تو یہاں سے سی او ٹو جا رہی ہے یہاں سے ہماری فیکٹریوں سے میتھین جا رہی ہے سلفر جا رہا ہے ہماری کربن مونو اکسائیڈ جا رہی ہے تو جتنی بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ یہاں سے نکر رہی ہیں شہروں سے اس کے بعد شہروں کو بنانے کے لئے ہم ٹاف ٹائلز کا استعمال کرتے ہیں کنکریٹ کا استعمال کرتے ہیں گلاس کا استعمال کرتے ہیں بیلڈنگز تو یہ سارے کے سارے میٹیریل آگے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں درخت تو ہیں ہی نہیں پارکس تو ہیں ہی نہیں تو یہ وہ بیسک کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے شہروں کو گرم کر رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم ایک ہی نکتہ نظر لے کر چلیں گے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو سرفیسز ہیں جو شہر کی سرفیس ہے وہ کیسے شہر کو گرم کر رہے ہیں اور اسے کس طریقے سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے میں آپ کو ایک سینٹیفک ٹرم سے آگاہ کرنا چاہوں گا جسے الیڈو کہا جاتا ہے الیڈو کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سرفیس کی سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کی طاقت کتنی ہے اگر تو الیڈو بہت کم ہے یعنی طاقت کم ہے جتنی بھی سن لائٹ آ رہی ہے وہ ساری کے سارے ابزارب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرفیس بہت زیادہ گرم ہے آپ اس کے پر پاؤں نہیں رکھ سکیں گے اور اگر اس کا الیڈو زیادہ ہے یعنی وہ جتنی بھی سن لائٹ آ رہی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے تو اس کا الیڈو ون ہوگا یعنی میکسیمم ہوگا تو اب وہ سرفیس بہت تھنڈی ہے آپ اس پر پاؤں رکھ سکتے ہیں آپ آرام سے اس کے اوپر چل سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مٹیریل ہم استعمال کرتے ہیں شہروں میں جو سڑکیں بنانے کے لیے جو ٹف ٹائلنگ کے لیے کنکریٹ کا استعمال ہو رہا ہے کیا اس کا الیڈو کم ہے یا زیادہ کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے اندر کتنی ہیٹ ٹریپ ہو رہی ہے تو کنکریٹ کا الیڈو پوائنٹ فور ہے یعنی کنکریٹ بہت زیادہ سن لیٹ ابزورب کرتا ہے اگر آپ کنکریٹ سے بھی آگے جانا چاہئے تو ایسفلٹ یعنی جو لکھ ہوتی ہے جس سے ہم سڑکیں بناتے ہیں اس کا الیڈو پوائنٹ ون ہے یعنی وہ بہت گرمہ آپ کو پتا ہے کہ سڑکوں پہ تو گرمیوں میں ہم انڈے فرائی کر لیتے ہیں اس قسم کی یوٹیوب پر ویڈیوز آپ کو بہت نظر رہیں کہ تو لکھ یا سڑکیں بہت زیادہ گرم ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ تف ٹائلز کا الیڈو بھی بہت کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیٹ ٹرائپ کر سکتی ہیں یہی کونسپ اس تصویر سے دکھایا گیا کہ جب سو فیصد سن لیٹ پڑھ رہی ہے اور اسی فیصد ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ سرفیس نسبتاً ٹھنڈی ہوگی اور اس کا الیڈو ہائی ہوگا اور اگر وہ ساری کی ساری ابزورب ہو رہی ہے صرف ٹین پرسنٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو اس کا الیڈو کیا ہوگا جی کم ہوگا اور وہاں پر گرمی ٹرائپ ہوگی سنو کا برف کا الیڈو سب سے ہائی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ برف یہ سنو اصل صحیح ورڈ تو یہ ہے سنو سن لائٹ کو زیادہ ریفلیکٹ کر دیتی ہے اس کا الیڈو ہائی ہے اسی طریقے سے کلاوڈز کا الیڈو ہائی ہوتا ہے وہ بھی کلاوڈز پر جو سن لائٹ آتی ہے ایک تخمینے کے مطابق چالیس فیصد جو زمین پر سن لائٹ وہ کلاوڈز ہی ریفلیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ گرمی نہیں آتی کلاوڈز کم ہوں گے تو زمین پر زیادہ گرمی ہوگی میں آپ کو یہاں پر ایک بہت مشہور انیمیشن دکھا رہا ہوں یہ انیمیشن ایک ایکسپریمنٹ پر بیس کی گئی تھی اسے ریٹرز نے ریٹرز ڈاٹ کام اگر آپ یہاں پر جائیں تو یہ انیمیشن آپ کو ملے گی بھی اس میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے دن میں ٹیمپریچر بڑھتا ہے مختلف سرفیسز کا یہاں پر دو سرفیسز لے گئے ہیں ایک ہے گراس گھاس اور دوسرا کیا جی ایسفرڈ لوگ اس وقت دس بجے ہیں دن کے اور ایئر کا ٹیمپریچر 28 ہے تو گراس کا ٹیمپریچر 29 ہے اور ایسفرڈ کا ٹیمپریچر ہے 33 گیارہ بجے ایئر کا ٹیمپریچر 31 ہے گراس کا 31 ہے سینٹی گریڈ کی بات ہو رہی ہے اور ایسفرڈ 49 سینٹی گریڈ اگر 12 بجے کی بات کر رہے ہیں تو ایئر کا ٹیمپریچر ہے 32 گراس کا ٹیمپریچر اگر آپ گراس کے پر پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کو 32 دیگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر محسوس ہوگا ایسفرڈ چلا گیا 42 پر جیسے جیسے دن بڑھ رہا ہے فرق بڑھتا جا رہا ہے ایک بجے ایئر ٹیمپریچر 34 ہے گراس کا ٹیمپریچر 34 اور ایسفرڈ کا ٹیمپریچر 37 دو بجے ایئر ٹیمپریچر 36 گراس کا ٹیمپریچر 36 سینٹی گریڈ اور ایسفرڈ 52 سینٹی گریڈ تین بجے ایئر ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے گراس 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ایسفرڈ 56 ڈگری سینٹی گریڈ اور چار بجے 37 ڈگری گریڈ ایئر کا ٹیمپریچر گراس 49 اور ایسفرڈ 62 پانچ بجے ایر ٹیمپریچر 38 گراس 40 اور ایسفرڈ 65 ڈگری سینٹی گریٹ تو آپ دیکھیں کہ کہاں گراس اور اس کے درمیان 15 ڈگری سینٹی گریٹ کا فرق رہ گیا دن کے بڑھتے بڑھتے ہیں تو اب سوال یہ ہوگا کہ کیا آئندہ سے آپ اپنے گھر کے باہر کے جو ویڑے پنجابی میں کہتے ہیں جو سہن بنائیں گے وہ کانکریٹ سے بنائیں گے وہ ایسفرڈ سے بنائیں گے جب ہم شہر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو شہروں کی پلاننگ کرتے ہوئے باہر کی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک روف ہے بیلڈنگ کا ٹاپ ہے تو اس کا ایل بیڈو کیا ہے اگر زمین کی بات کریں تو اس کا ایل بیڈو کیا ہے کیا کیا میٹیریلز استعمال کر رہے ہیں ہم نے زیادہ کانکریٹ نیستعمال کر رہا ہم نے زیادہ تف ٹائلز نہیں استعمال کر رہے ہیں تھنڈے علاقوں میں یورپ میں آپ کو تف ٹائلز استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گے لیکن بڑے گرم علاقوں کی بات کرو وہاں پر تف ٹائلز لگانے کا کیا فائدہ ہے بھائی وہاں پر گھاس لگائیں وہاں پر وائٹ کلر کے پینٹ کریں آپ کے ہی محصودوں میں جاتے ہوں گے جہاں پر سفید رنگ کی ٹائلز لگی ہوتی ہے اور آپ کرمی میں ان کے اوپر پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا سفید کلر لیکن اب ہم نے تف ٹائلز کانکریٹ اور ایسفرڈ ان کو استعمال کر کر کے اپنے جو شہروں کے ٹیمپریچر ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھانے شروع کر دیئے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے شہروں کو ریویو کرنا چاہیے کہ یہاں پر کن چیزوں کا استعمال ہوا ہے بڑے علاقوں میں بڑے گرم علاقوں میں ہمارے جیسے علاقوں میں تف ٹائلز لگنی نہیں چاہیے مجھے پتہ اس کے نقصانات اور ہوتے ہیں لیکن تف ٹائلز کی بجائے اگر آپ نے ٹائلز ہی لگانی ہے تو بھائی آپ وائٹ کلر کی ٹائلز لگا لیں یا اس پر بھی تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ کون سی ٹائلز ایسی ہیں جو کہ تھنڈی ہوتی ہیں آپ چل سکتے ہیں آپ گھاس لگائیں اور آپ ایسے مٹیریز لگائیں جن کا الویڈو زیادہ ہو تہاں کہ وہاں پر ٹیمپریچر کم ہو سکے تو مجھے امید ہے کہ یہ پہلی ویڈیو تھی اگلی ویڈیو میں آپ کو ایسی حیران کن چیزیں نظر آئیں گی اتنے بڑے بڑے سوجیشنز ملیں گے آپ کو اپنے گھر کے لیے گھر کے باہر کے لیے اور پورے شہروں کے لیے کہ جو کہ بہت آسان ہوں گے آپ آرام سے ان کو اپنی زندگی میں لے بھی آئیں گے لیکن ان کا امپیکٹ ہمارے اوپر بہت ہوگا کیونکہ نہ صرف وہ ہمارے گھروں کو تھنڈا رکھیں گے بلکہ ہمارے گھروں کو زندگی کے لیے بھی بہتر ایک انوائرمنٹ دیں گے ہم ایک منصوبے پر کام کر رہے تھے اور وہ منصوبہ ہے کہ ہم اپنے شہروں کو کیسے تھنڈا کر سکتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر گرم ہوتے جا رہے ہیں اس میں گلوبل وارمنگ کا بھی ہاتھ ہے لیکن ہمارے طرز زندگی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ٹکنالوجیز کو سٹڈی کریں جو کہ شہروں کو تھنڈا رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان ٹکنالوجیز میں انڈو ٹکنالوجیز بھی ہوں گے اور آؤڈو ٹکنالوجیز بھی ہوں گے تو چلتے ہیں ہم ان ٹکنالوجیز کی کھوج میں اور ہماری ملاقات ہو رہی ہے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر جانس شویپ جو کہ ای ٹی ایچ زورک یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں سویٹسر لینڈ کی یہ یونیورسٹی ہے اور ان کا کام کیا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے درخت شہروں کو تھنڈا کر رہے ہیں تو انہوں نے یورپ کا سینٹر یورپ کا اور ساؤدن یورپ کا ٹیمپریچر اس کی پروفائل نکالی اور وہ نکالی گئی سیٹلائٹ کے ڈیٹا سے اور پھر دیکھا گیا کہ کن شہروں میں ویجیٹیشن بہت زیادہ ہے اور ان کی ٹیمپریچر پروفائل کیا ہے اور کن شہروں میں ویجیٹیشن کم ہے اور ان کی ٹیمپریچر پروفائل کیا ہے انہوں نے یورپ کے دو سو ترانوے شہروں کا معینہ کیا بہت بڑی سٹڈی ہے اور اس سٹڈی کی فائنڈنگ کیا ہے تو جو ٹیمپریچر پروفائل ان کے سامنے آئی اس میں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ائر ٹیمپریچر اور سرفس ٹیمپریچر یہ دو مختلف چیزیں ہیں ہم عموماً اسے کنفیوز کر دیتے ہیں یعنی ہوا کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے زمین کے یا سرفس کے درجہ حرارت سے ہوا کا درجہ حرارت بہت زیادہ بدلتا نہیں ہے اگر آپ میٹیریل استعمال کر رہے ہیں اپنے سہن کے لیے تو آپ کوئی بھی میٹیریل استعمال کریں ہوا کا درجہ حرارت اس میں بہت زیادہ چینج نہیں آئے گی لیکن زمین کے یا سرفس کے ٹیمپریچر میں درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق پڑے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھری ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ سرفس کا ٹیمپریچر اسے کیسے کم کرنا ہے اور ہوا کا درجہ حرارت اسے کیسے کم کرنا ہے اس کے لیے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں درخت ہوا کا ٹیمپریچر بھی کم کرتے ہیں اور اپنے نیچے قریب قریب سرفس کا ٹیمپریچر بھی کم کرتے ہیں بہت زیادہ فرق ڈالتے ہیں تو ان کی جو سٹڈی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم یورپ کی بات کریں سینٹرل یورپ کی بات کریں تو وہاں پر جب درخت زیادہ لگائے گئے جن شہروں میں درخت زیادہ تھے ٹیمپریچر آٹھ سے لے کر بارہ سینٹی کریٹ تک کم تھا ان شہروں سے جہاں پر درخت نہیں تھے لیکن جب ہم آہستہ آہستہ ساؤدن یورپ کی طرف آتے ہیں یعنی گریس کی بات کر لیتے ہیں یا اٹلی کی بات کر لیتے ہیں نیچلے ملک جو ہیں جو ہماری طرف ہیں وہاں پر یہ ٹیمپریچر زیرو سے چار سینٹی گریٹ کا فرق ڈالتا تھا وہاں پر نسبتاً درخت بھی کم تھے کیونکہ عرشیں کم ہوتی ہیں اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ گریس میں بہت زیادہ گرمی بھی پڑ رہی ہے یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ویجیٹیشن کم ہوتی ہے تو درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آخر ویجیٹیشن میں ایسی کیا بات ہے پودے جب پانی پیتے ہیں تو وہ اپنی روٹ سے پانی کٹھا کرتے ہیں وہ سٹیم میں جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ان کے پتوں میں چلا جاتا ہے پتوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے مسام ہوتے ہیں اسی طرح پودوں کے بھی مسام ہوتے ہیں جنہ سٹومیٹا کہتے ہیں وہاں سے پانی باہر آ جاتا ہے اور ایک فنومنہ ایک پروسس شروع ہو جاتا ہے جسے ٹرانسپائریشن کہتے ہیں یعنی جب آپ کسی پودے کے پاس ہوں گے تو آپ کو کچھ ہمیڈیٹی فیل ہوگی آپ کو پانی کے ویپرز محسوس ہوں گے اور اسی وجہ سے پودوں کے پاس تھنڈک ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹرانسپائر کرتے ہیں اب وہ پودے جو بہت زیادہ ٹرانسپریشن کے پروسس سے گزرتے ہیں ظاہری بات ہے وہ زیادہ تھنڈک رکھتے ہوں گے اور وہ پودے جو ٹرانسپریشن کم کرتے ہیں ان کے قریب اتنی تھنڈک نہیں ہوتی تو میں آپ کو یہاں پر ایک سٹڈی دکھا رہا ہوں جس نے جسٹڈی میں ہم نے شہروں کو سٹڈی کیا اور دیکھا کہ کس قسم کے درخت زیادہ تھنڈک پروڈیوز کرتے ہیں تو اسٹڈی میں بتایا گیا ریفرنس آپ کو یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے درخت جس طرح نیم کا درخت ہے کوئی پرانا درخت ہے بڑا درخت ہے وہ تھنڈک زیادہ کرے گا اسی طرح سے میپل ٹری کو اسٹڈی میں منشن کیا گیا ہے کہ میپل ٹری بھی بہت زیادہ تھنڈک کرتا ہے تو جو بڑے درخت ہوتے ہیں وہ ائر کا ٹیمپریچر بھی کم کرتے ہیں اور سرفیس کا ٹیمپریچر بھی کم کرتے ہیں چائنہ اس وقت ایک نئے پروجیٹ پر کام کر رہا ہے اس نے یہ پروجیٹ یہ کانسپٹ آج سے پانچ سال پہلے دیا اس کے علاوہ بھی بہت شہروں میں اب اس کانسپٹ پر کام ہو رہا ہے یہ پیور چائنہ کا اپنا کانسپٹ نہیں ہے لیکن اسے بڑی تیزی سے چائنہ لے کر اپنے شہروں میں گیا اور اس کانسپٹ کا نام ہے پاکٹ پارکس تو چائنہ نے پاکٹ پارکس بنانے شروع کر دیئے اپنے شہروں میں اور اس کے لیے اس نے مختلف درختوں پر ریسرچ کی کہ وہ کون سے درخت لگائے جس کے وجہ سے شہروں کے ٹیمپریچر کم آئے تو ان کی جو سٹیڈی ہے اس میں بتایا گیا کہ تقریباً تین اشارہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ تک فرق پڑا یہ وہ سارے پودے تھے جس پر اچھی سٹیڈی سامنے آئی اور بتایا گیا کہ یہ اچھے پودے ہیں اور انہیں شہروں میں لگانا چاہیے تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے شہروں میں پودے کون سے لگانے کیونکہ ہم عموماً ایسے پودے لگا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں اور وہ ہمارا پانی آہستہ آہستہ زیر زمین پانی اسے ختم کرتے جا رہے ہیں ان پودوں کی پانی کی کنزمشن نسبتاً کم تھی لیکن ہیومیڈی بہت زیادہ پھلاتے تھے تو اپنے ارد گرد بہت زیادہ تھنڈا کرتے تھے سمجھ لیں کہ ایک قدرت کے کولر کے طور پر کام کرتے تھے میں آپ کو یہ سٹیڈی یہاں پر دکھا رہا ہوں تو اس سٹیڈی کو آپ جا کے خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اربن ایریا میں کس طریقے سے درختوں پر ریسرچ کی جاری ہے کہ کون سے درخت بہتر ہیں لگانے کے لئے مصر ہمارے جیسے ملک ہے لیکن وہاں پر بھی ایسی سٹیڈیز ہو رہی ہیں سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصر اب ہم سے آگے ہے کائرو کی ایک یونیورسٹی کے بچوں نے ایک سٹیڈی کی اور یہ سٹیڈی پی ڈی ایف فارم میں انٹرنیٹ پر موجود ہے میں نے اس پی ڈی ایف کو پڑھا ہے آپ بھی اس پی ڈی ایف کو دیکھ سکتے ہیں جسٹ آپ سٹیڈی کا نام لکھ لیجئے جو کہ آپ کو ریفرنس میں دکھایا گیا ہے اور آپ اس پوری پی ڈی ایف کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سٹیڈی میں دیکھا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اربن ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ کو کائرو سے ختم کر سکتے ہیں یا کم از کم کم تو کر سکتے ہیں اس سٹیڈی میں دکھایا گیا ہے کہ بہت سے ایل ایر ایسے علاقے تھے بہت سے ایسی سڑکیں تھیں جہاں پر کنکریٹ تھی جہاں پر سرفیسز بہت زیادہ گرم تھی اور درخت بہت کم تھے اور پھر انہوں نے درخت لگانا شروع کر دیئے انہوں نے پاکٹ پاکس بنانا شروع کر دیئے جب انہوں نے پاکٹ پاکس بنانا شروع کیا تو پھر اس سٹیڈی کو پبلش کیا اور دکھایا کہ کس طریقے سے پاکس کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو گیا سپیشلی دن کے بارہ بجے اگر آپ اس سٹیڈی میں دیکھے تو ییلو کلر کے گراف وہ ہیں جہاں پر درخت کم ہیں یا درخت بہت ہی معمولی ہیں لیکن گرین کلر کے علاقے وہ ہیں جہاں پر انہوں نے درخت لگائے تو بیالیس اشاریہ چھے اور چونتیس اشاریہ پانچ دن کے بارہ بجے بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ تھندک ہیں ان علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ درخت لگائے گئے آپ یہاں پر ان درختوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں جہاں پر پہلے سڑک کی سڑک تھی لیکن پھر اس جگہ پر اس چراہے کو انہوں نے کنورٹ کیا ایک پاکٹ پارک میں اور وہاں پر درخت لگائے تاکہ اردگرد کی آبادی کو بھی تھندک محسوس ہو سکے تو کائیرو یونیورسٹی نے اپنے اندر بھی پاکٹ پارک بنایا پاکٹ پارک کا کونسیپ چائنہ میں بہت زیادہ تیزی سے پھیر رہا ہے اور ہمیں چائنہ سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے میں اگر صرف بیجنگ کی بات کروں تو بیجنگ نے پچھلے پانچ سالوں میں ایک سو اسی اربن پارکس بنائے ہیں بڑے پارکس اور تین سو تئیس چھوٹے پارکس بنائے ہیں گرین ایریاس بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے پارکس بنائے ہیں اس وقت بیجنگ میں ایک زمانہ وہ تھا کہ بیجنگ پولوشن میں اس کا نمبر آتا تھا کہ بیجنگ میں اتنی زیادہ پولوشن ہے لیکن بیجنگ نے بہت زیادہ کام کیا اٹھاسی فیصد لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر سے اگر نکلیں اور آدھے کلومیٹر کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی گرین بیلٹ یا پاکٹ پارک مل جاتا ہے اٹھاسی پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کی دسترس میں بھی پارکس آنے شروع ہو گئے ہیں ہم بیجنگ سے نکلتے ہیں اور ایک ڈیویلپنگ سٹی کی طرف جاتے ہیں چائنہ کے جس کا نام ہے شنگائی شنگائی چائنہ کا نیو یورک ہے اور یہاں پر پچپن پارکس بنائے گئے ہیں پچھلے سال میں صرف ایک سال میں انہوں نے ففٹی فائی پارکس بنائے ہیں اور یہاں پر ٹوٹل چار سو چھے پارکس ہیں اور ان کا تہیہ اپنے آپ سے یہ ہے کہ ہم اگلے سال تقریباً اگلے پانچ سالوں میں ہم چھے سو پارکس اور بنائیں گے چھے سو پارکس اور بنائیں گے تو چائنہ بہت تیزی سے اپنے شہروں کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان میں پارکس بنا رہا ہے دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار سات میں میں چائنہ گیا تھا تو مجھے کہیں بھی درخت خاص نظر نہیں آتے تھے بیجنگ میں دو ہزار ایک سے لے کر اب تک چائنہ پانچ گناہ زیادہ درخت لگا چکا ہے اپنے شہروں میں تو اس کا جو گرین فوٹ پرنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں اب ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس کے شہروں کے ٹیمپریچر گرنا شروع ہو گئے وہاں پر درختوں کی وجہ سے پودوں کی وجہ سے جو آپ ان تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں پرندے آنا شروع ہو گئے ہیں ایکو سسٹم بننا شروع ہو گئے ہیں لوگ صحت مند رہنا شروع ہو گئے ہیں یہ سارا ریسرچ بیسٹ ہے اور یہ سرویس ہمیں بتاتے ہیں اور لوگوں کی ہیلتھ اور فٹنس بھی بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاک سونے کی وجہ سے لوگ وہاں پر مختلف قسم کی مارشل آرٹس اور یوگا میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ہم چائنہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم چائنہ سے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں دور دور تک پاک نہیں ہے تو پہلی بات ہوئی ہے کہ اب ہمیں ویل کو رینوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑے بڑے شہر پہلی رینوینٹ کر رہے ہیں ہمیں صرف ایک ایسا انیشیٹیو لانچ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہماری مونسپل کمیٹیز اور ہمارے نچلے ادارے لے کر چلیں اور شہروں میں پارک بنانا شروع کریں پاکٹ پارک کا کانسپٹ لے کر آئیں میں جو بھی ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو پاکستان پر ایمپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں انہیں ایک خاص پلیلسٹ میں سیو کرتا جا رہا ہوں جس کا نام میں نے تینک ٹینک رکھا ہے کسی وقت پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے جو سمجھے کہ ہم نے نئی ٹیکنالوجیز کو پاکستان میں لے کر آنا ہے اور کون کونسی ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو کہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کر سکتی ہیں تو ان کے لیے یہ پلیلسٹ بہت اہم ہے یہاں پر میرے خیال میں اب مجھے اگزیکٹلی یار نہیں لیکن چالیس سے پچاس ویڈیوز سیو ہو چکی ہیں جو کہ ایسی ہی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتاتی ہیں جو ہم اپنے ملک میں لا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے علاقوں کو اور لوگوں کو خوشحال کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پاکٹ پارک کا کونسیپٹ پسند آیا ہوگا اور آگے ہم اس قسم کے اور کونسیپٹ بھی اسی سیریز میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے گھروں کو گرمیوں میں کیسے تھنڈا رکھ سکتے ہیں سوال تو بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بجلی کے بہت بڑے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ اگر وہ آئے بھی تو ہمارا دل اس سے فائدہ اٹھانے کو نہیں کرتا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم انڈور اپنے گھروں کے اندر پودے لگا کر اپنے گھروں کو تھنڈا رکھ سکتے ہیں تو وہ کون سے پودے ہیں جو کہ اپنے گرد ٹیمپریچر کو بہت کام کرتے ہیں ہم ان پودوں کو پڑھیں گے کیونکہ جب بھی پودا پانی پیتا ہے تو وہ پانی اپنے سسٹم میں لے کر آتا ہے اور وہ پانی اس کی جڑ سے ہوتا ہوا سٹم میں آتا ہے اور پتوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے مساموں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اب پودا ایک کولنگ افیکٹ دیتا ہے اور اگر ہمارے گھر میں وہ پودے جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں زیادہ ہوں گے تو کولنگ افیکٹ زیادہ آئے گا اور ہمارے گھر تھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے نسبتاً اس سے تو بہت زیادہ تھنڈے ہوں گے جو کہ اس وقت ہیں تو اس پروسس کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں اور ٹرانسپائریشن کے ذریعے پودے تھنڈک پھلاتے ہیں تو ایک جینون طریقہ ہے ایک نیچرل طریقہ ہے تھنڈک لینے کا اور اب ہم ان پودوں کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ تھنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے میرے گھر میں بھی کافی زیادہ سنیک پلانٹ باہر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر بھی ہیں میں نے سپیشلی سنیک پلانٹ اپنے گھر میں رکھیں کیونکہ سنیک پلانٹ کی دو تین خصوصیات جو اس کو بہت زیادہ منفرد بناتی ہے باقی پودوں سے نمبر ون پیوری فائر ہے سنیک پلانٹ ایسے ایسے پلوٹنٹ آپ کی ایٹماسفیر سے جذب کرتا ہے جو انسانوں کے لئے بڑے خطرناک ہیں اور بہت کم اور پودے ان کو جذب کر سکتے ہیں انہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا ایک تو یہ کام یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا پیوری فائر ہے جس طریقے سے گھروں میں آپ نے الیکٹرونک پیوری فائر لگائے ہوتے ہیں دوسری چیز یہ کہ یہ ایسا پودا ہے جو کہ رات کو بھی اکسیجن دیتا ہے دن کو تو اکسیجن دیتا ہی دیتا ہے رات کو بھی اکسیجن دیتا ہے میں ایک ویڈیو اس پر بھی بناوں گا کہ وہ کون سے پودے ہیں جو چوبیس گھنٹے اکسیجن دیتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہے یہ رات کو سی او ٹو نہیں دیتا بلکہ یہ رات کو اکسیجن دیتا ہے تو یہ تو ایک قسم کا اکسیجن جنریٹر ہے اور تیسری چیز یہ کہ یہ ٹیمپریچر بہت کم کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنیک پلانٹ افریقہ سے لائے گیا ہے اور افریقہ کے ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پانی بہت کم تو اس لیے اگر آپ اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں گے گھر میں تو یہ مر جائے گا اسے کچھ ٹیمپریچر زیادہ چاہیے رہنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے کم پانی میں زندہ رہ سکتا ہے اور بڑی ایزیلی منٹین کیا جا سکتا ہے گھروں میں تو گھروں میں اس کو رکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں باقی پودے مجھے مشکل لگیں لیکن سنیک پلانٹ تو خود بخود ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو فائدے بھی دیتا رہتا ہے دوسرا پودہ ہمارے سامنے جو آتا ہے اچھا میں یہ بتانا بھول گیا کہ اس سے ہم بینزین اور فارمل ڈی ہائیڈ یہ وہ پلوٹنٹس ہیں جو کہ ایئر سے یہ سک کرتا رہتا ہے اور وہ پوائزنس پلوٹنٹ ہمارے پاس نہیں آتے تو دوسرے پودے کی طرف چلتے ہیں اس پودے کو ربر پلانٹ کہتے ہیں اور ربر پلانٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں جب بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں کسی پلانٹ کے تو وہ زیادہ مویسچر ہمیں دے سکتا ہے تو اس کا کولنگ ایفیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے ربر پلانٹ آپ اپنے گھر میں رکھیں بہت زیادہ ٹرانسپائریشن کرتا ہے یہ اور اس کی وجہ سے ہمیڈیٹی بڑھاتا ہے اور مویسچر بھی اپنے ایردگرد بڑھاتا ہے تیسرا پودا ویپنگ فک ویپنگ فک کو میں نے اردو میں جاننے کے لیے گوگل پہ ٹائپ کیا پلیز ٹرانسلیٹ ویپنگ فک ان اردو تو گوگل نے مجھے جواب دیا روتا ہوا انجیر ماشاءاللہ خیر اردو میں نہ بتا سکا لیکن میں نے اس کی تصویر آپ کے سامنے روتے ہوئے انجیر کی تصویر آپ کے سامنے رکھ دیا میرا دل تو یہ کر رہا ہے کہ ویڈیو کا نام بھی یہی رکھ دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں آج کل ہمارے ملک میں ایسے ہی نام رکھے جا رہے ہیں خیر تو روتا ہوا انجیر جناب میڈیم لائٹ میں اس کو رکھنا ہے اس کی کینمپی بنتی ہے اور اس کا کولنگ افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ویپنگ فک ایک بہت اچھا پودا ہے اسے سرچ کیجئے اور اسے بھی اپنے گھر کے اندر لائیے یہ گھر کے اندر آنے کے لیے پودے ہیں چائنیز ایور گرین یہ پودا ایر پیوری فائر ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹرانسپریشن کرتا ہے اس لیے یہ پودا بھی بہت تھنڈک دیتا ہے تو آپ اپنے گھر میں اسے بھی لے کر آئیے اور اس کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں پام ٹری بھی بہت ضروری ہے گھر میں پام ٹری رکھنے کے لیے اب پام ٹری کی کئی قسمیں تو میں نے یہاں پر تین چار قسمیں منشن کی ہیں وہ ساری قسمیں بہت اچھی ہیں اور وہ کولنگ افیکٹ دیتی ہیں تو پہلا جو پام ٹری ہے اسے ایریکا پام کہتے ہیں گولڈن پام بھی ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے تو ایریکا پام گولڈن پام اس کے علاوہ فن پام فن پام فن تو الگ بھی ایک پودا ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس فش ٹیل پام اس کی میں نے تصویر لگائی ہے یہاں پر اس کی اگر آپ دوم دیکھیں تو مچھلی کی طرح کی دوم ہے اس لیے سے فش ٹیل پام کہتے ہیں اور پھر ہمارے پاس لیڈی پام بھی ہے تو یہ سارے کے سارے پام ٹریز ہیں جو کہ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں اب جب آپ پودے اپنے گھر میں لائیں تو ان کو الگ الگ دور دور نہ رکھیں بلکہ ان کو کٹھا رکھیں ایک جگہ پر گھر میں تین چار ایسی جگہ بنا دیں جہاں پر کٹھے پودے رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان پودوں کا ایک ایکو سسٹم بنے گا اور ایکو سسٹم بننے کی وجہ سے یہ آپ کے روم ان کو زیادہ تھنڈا کریں گے بس نسبت اس کے کہ آپ دور دور ان کو رکھنا شروع کر دیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پودے صرف آپ کو تھنڈا نہیں رکھتے بلکہ آپ کو خوش بھی رکھتے ہیں آج کی سائنس کی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہیں کئی ریسرچز ہیں میں نے کچھ یہاں پر انکلوڈ کی ہیں اور بہت سی ایسی تھی جو میں پڑھ رہا تھا لیکن اب ایک ریسرچ چاہیے کہ پندرہ منٹ والی ریسرچ یہاں پر لگائی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پودے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اندر گھر کے اور ان کے بیچ آپ پندرہ منٹ سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے موڈ آپ کے جو موڈ ہے نا وہ الیویٹ کر جائیں گے یعنی آپ خوش ہو جائیں گے آپ خوشی محسوس کریں گے ترو تازہ محسوس کریں گے جبکہ دوسرا جو گروپ تھا جس کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی اس کے موڈ میں کسی قسم کی بہتری نہیں لے کی گئی تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعہ ہمیں پتا چلا کہ ہم انڈور پودوں میں جب بھی جائیں گے باہر تو ہم جاتے ہیں پودوں میں لیکن اگر انڈور پودوں کا بھی استعمال کریں گے اور اس میں جائیں گے تو پندرہ منٹ میں ہم بہت زیادہ اچھے موڈ میں جا سکتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک اور ریسرچ کی طرف یہ ٹرمینالوجی کچھ پرانی ہے اسے بائیو فیلیا کہتے ہیں بائیو فیلیا گریک زبان کا ایک ورڈ ہے اس میں فیلیا کا مطلب ہے لف پیار محبت اور بائیو کا مطلب ہے لیونگ تینگ جی نہیں یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ پودوں سے پیار کی بات ہو رہی ہے جی ہاں بلکل لف آف نیچر لف آف نیچر اسے کہا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے اس بہت بڑی سٹیڈی میں بتایا گیا اور اب تو یہ نام عام ہے اور اس سے آپ کو بہت سی کتابیں بھی مل جائیں گی کہ انسان کیوں کہ جنگلوں میں زیادہ عرصہ رہا ہے ایسی انوائرمنٹ میں زیادہ عرصہ رہا ہے جو کہ پودوں پر مشتمل تھی شہر تو انسان نے چند ہزار سال پہلے بنائے ہیں جب وہ شہروں کی طرف ہمارے ڈی آنے میں بلٹ ان ہے کہ ہمیں نیچر سے رغبت ہے ہم نیچر میں جا کر ہماری بوڈی ایسے ہارمونز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے جو کہ ہمیں اچھا فیل کرواتے ہیں تو اس لیے یہ ایک انٹرنزک موٹیویشن ہے ہمارے اندر ان بلٹ موٹیویشن ہمارے اندر کہ ہم جب پودوں میں جائیں گے تو ہم بہتر بھی محسوس کریں گے بہتر کر سکتے ہیں دماغی طور پر کس طریقے سے بہتر کر سکیں گے اور ہمیں اور کیا فائدے ہوں گے یہ پوری کی پوری اگلی ویڈیو میں صرف اس پر بناوں گا کہ پودوں کے بارے میں آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ نے وہ ایسی چیزیں کبھی سنی نہیں ہوں گی کہ پودے آپ کو کس طریقے سے ہیلتھ وائز اور انٹیلیکچولی کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب یہ ویڈیوز ختم ہوں گی یہ سیریز ختم ہوں گی تو آپ کا گھر اور امید ہے کہ میرا گھر بھی پودوں سے ہی بھر چکا ہوگا صرف ایک چیز کا خیال رکھے گا اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی پودے سے آپ کو الرجی ہے تو اسے اپنے گھر میں نہ لائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب کس وقت آپ کو لوگوں سے ادھار مانگنا چاہئے بہترین ٹائم کون سا ہے جب آپ کو لوگوں سے ادھار مانگنا چاہئے لیکن کیونکہ اس کا تعلق پودوں سے ہے تو ہم سب سے پہلے پودوں کی طرف چلتے ہم اپنے دماغ کی طاقت کو پودوں سے امپروو کر سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں میں آپ کو جو اس ویڈیو میں ریسرچز بتانے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے اور اندازہ بھی لگائیں گے کہ وہ کتنی محنت سے کٹھی کی گئی ہیں کیونکہ اتنی ریسرچز ہیں اور وہ آپ کو بتائے گی کہ پودے کیا کیا کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں اور آپ کے گھر کے باہر پودے کیوں ہونے چاہئے تو پہلی چلتے ہیں کاغنیٹیو دماغی طور پر ذہنی طور پر پودے آپ کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں تو جب پودے آپ دیکھتے ہیں اور پودوں کے بیچ میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کے کورٹیزول لیول گرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سٹریس لیول نیچے جاتا ہے آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے آپ کی دماغی اور ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے دماغ کی پروسیسنگ سپیڈ بڑھتی ہے آپ کی یاد داش بہتر ہوتی ہے آپ کا موڈ مزاج بہتر ہوتا ہے آپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے سردرد ہو رہا ہے کوئی بھی پین فیزیکل پین ہو رہی ہے تو وہ کم ہو جاتی یہ ساری چیزیں سائنس کہتی ہے ایمیون سسٹم بہتر ہوتا ہے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور اگر آپ کو کوئی زخم ہے تو اس کا ہیلنگ افیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی وہ جلدی ہیل ہونا جلدی بھرنا شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک ریسرچ پیپر ایک یونیورسٹی میں اور پھر اس کو پھیلایا گیا ایک سو پچاس یونیورسٹیوں میں یہ ایکسپیریمنٹ ایک سو پچاس یونیورسٹیوں میں کیا گیا ان کے سٹوڈنٹس پر کیا گیا اور ان کو ٹاسک کیا دیا گیا دو گروپس میں ان کو بانٹ دیا گیا ایک گروپ کو کہا آپ نے کمپیوٹر میں ایک خاص جملے سیکنس سے لکھنے ٹائپ کرنے اور دوسرے گروپ کو بھی وہی سیکنس دیا گیا لیکن ان کو یہ جازت دی گئی کہ آپ نے چھت کی طرف تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا ہے چالیس سیکنڈ کے لیے اب چھت پر کیا تھا چھت پر پودے لگے ہوئے تھے جو اندر تھی سیلنگ اس کے اوپر پودے لگے ہوئے تھے تو اب پہلا گروپ تو مسلسل ٹائپ کر رہا تھا اور لکھ رہا تھا جو بھی اس نے لکھنا ہے دوسرا گروپ کام کرتا تھا اور اس کے بعد چالیس سیکنڈ کے لیے چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا یہاں پہ پودے لگے جب ان کے ریزرٹس دیکھے گئے تو پتا چلا کہ جس گروپ نے بریکس کیے تھے بیچ میں اور جس نے پودوں کو دیکھا ان کے ریزرٹس بہت اچھا ہے انہوں نے تقریباً وہی چیزیں لکھیں اس ریسرچ پیپر میں بتایا گیا جو کہ ان کو بتائی گئی تھی جبکہ وہ بچے جنہوں نے پودوں کی طرف نہیں دیکھا جو متسلسل کام کرتے رہے ان کے کام میں بڑی گلتیاں تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس میز پر بیٹھ کے اس حد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میری بیٹی یہاں پر بیٹھ کے پڑھتی بھی ہے تو مجھے سامنے کچھ نہ کچھ پودے لگانے ہیں تاکہ وہ جب اوپر آنکھ کرے دیکھے تو اسے پودے نظر آئیں میں آپ کو ایک اور ریسرچر کی طرف لے کر چلتا ہوں سٹیفن سی وین ہیجر بھائی صاحب کی طرف جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی اف ہیران کی اور ان صاحب نے کیا کام کیا انہوں نے کہا جی کہ بھائی صاحب آپ یہ جو مائک آئے نا اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا زیادہ فل بدی ہو گیا ہوں کیونکہ مائک دوسرا لگانے سے مجھے بڑا فارمل فیل آتا تھا یہاں پر نہیں آتا اس لئے آپ تھوڑی سی ٹون چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں پڑھائی میں تو اس کا بڑا آسان طریقہ کسی بھی ٹاسک میں اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیک گراؤنڈ میں دو قسم کی آوازیں لگا دیں انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا اور بچوں کو کچھ ٹاسک دیئے اور بچوں نے وہ ٹاسک کرنے تھے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے جھینگوں کی جھینگر جو ہوتے ہیں کرکٹ ان کی آواز لگائی اور ساحل سمندر سے ٹکنانے والی ویوز کی آواز لگائی دو قسم کی آوازیں لگائیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جو گروپ جن کو یہ آوازیں سنائی جا رہی تھی اور دوسرا گروپ جسے یہ آوازیں نہیں سنائی جا رہی تھی عام نوائز سن رہے تھے ان کی کارکردگی میں بڑا فرقہ ہے ان کے جو کاغنیٹیو دماغی ٹیسٹ کیے گئے ان میں بڑا فرقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے جب ایکزیم دے رہے ہوں تو اس ہال میں جھنگر چھوڑ دینے چاہیئیں چلیں چھوڑیں نہ لیکن اٹلیسٹ ہم ان کو یہ آوازیں تو سنا سکتے ہیں تو بچہ اگر نیچر کے قریب فیل کرتا ہے اگر اس کو ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ نیچر کے قریب فیل کرتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑ سکے گا یہ کام تو سکولوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ کام تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے بہت بڑی ٹیپ ہے اس سے ضرور ایمپلیمنٹ کیجئے گا میں آپ کو ایک اور صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں جو کہ ڈاکٹر ہیں پی ایش ڈی ہیں اور ان کا نام ہے گریگری بریٹمین اسسسٹن پروفیسر ایٹ یونیورسٹی آف واشنگٹر اور انہوں نے یہ ریسرچ کیا اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ نیچر ہمیں بہت زیادہ خوش رکھتی ہے تو وہ تو ہمیں معلوم ہے اس پر زیادہ وقت نہیں لگاتے لیکن ہم چلتے ہیں ڈنمارک کی طرح جہاں پر ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ نو لاکھ لوگوں پر کیا گیا ہے نو لاکھ لوگوں پر کیا گیا ہے انیس سو پچاسی سے لے کر دوہزار تین تک کیا گیا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ میں بچوں کو پیدائش سے لے کر دس سال تک ان کو ان کا ڈیٹا سیٹلائٹ سے میر کیا گیا ہے کہ وہ کہاں پر رہتے تھے کہاں کہاں جاتے تھے ان سے پوچھا گیا ان کے میپس بنائے گئے اور پھر دیکھا گیا کہ وہ کتنا قریب تھے کسی بھی گرین بیٹ کے کسی پارک کے ان کا ایکسپوئیر نیچر سے کتنا زیادہ تھا وہ سکول جاتے تھے واپس آتے تھے شہر جاتے تھے واپس آتے تھے تو کتنے گرین پارک یا کتنی نیچر ان کے بیچ میں آتی ان چیزوں کو دیکھ کر پھر انہیں ریزلٹ کمپیل کر اور انہیں بتایا کہ جو بچے گرین بیٹ کے گرین پارک کے نیچر کے قریب ہوتے تھے پرسنٹ فیفٹی فائیو پرسنٹ کم سائکیٹرک ڈیس آرڈر کے چانسز ملے کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے تھے یہ سٹیڈی تو ریسنڈی ہے تو وہ بڑے ہو چکے تھے ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے اندازہ لگا ہے کہ پچپن فیصد ان بچوں کو ذہنی مسائل کم تھے انہیں ڈپریشن موڈ ڈیس آرڈر شیزوفرینیا ایٹنگ ڈیس آرڈر سبسٹینس یوز ڈرگز وغیرہ اور دوسری قسم کے ڈیس آرڈر پچپن فیصد کم تھے بہت بڑی سٹیڈی ہے کہ ہمارے بچے اگر گراؤنڈز میں جائیں گے کھیلیں گے تو انہیں فیوچر میں کافی زیادہ مسائل کم ہوں گے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک اور سٹیڈی کی طرح تو ایک تو ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور فیزیکلی کھیر رہے ہیں گراؤنڈز میں جا رہے ہیں باغوں میں جا رہے ہیں لیکن ایک سٹیڈی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ باہر نہیں بھی جاتے اور آپ صرف سکرین پر نیچر کو دیکھتے ہیں فرض کیجئے آپ نے نیشنل جیوگرافک لگایا وہاں پر نیچر کی ایک بڑی اچھی ڈاکومنٹری لگی ہوئی تھی تو آپ نے وہ دیکھنا شروع کر دیا ریسرچ پیپر میں نے لگا دیا ہے تاکہ آپ کو ریفرنس ملتا رہے تو یہ ریسرچ پیپر یہ کہتا ہے کہ نیچر کی ڈاکومنٹری دیکھ کر اس کی فلم دیکھ کر اس کی ویڈیو دیکھ کر ایون اس کا ایمیج بھی دیکھ کر بچوں کی اٹینشن میں ایمپروومنٹ آئی وہ زیادہ اٹینٹیو ہوگے کنسنٹریٹ زیادہ کرگے ان کے ایموشن پوزیٹیو ہوگے اور وہ کسی بھی پرابلم کو بہتر طریقے سے سالف کر سکتے تھے اور وہ اپنا نالج بھی زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا سکتے تھے چار چیزیں اٹینشن پوزیٹیو ایموشن ایبیلیٹی ٹو ریفلیکٹ اینڈ لائف پرابلم سالونگ فیسیلیٹیز یہ ساری بہتر ہوگی ہیں اس میں لیکن جو بچے چلتے تھے نیچر میں فیزیکلی ان میں یہ چیزیں زیادہ بہتر تھیں تو ٹھیک ہے اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کے سامنے ایک سکرین ہے جساں میرے گھر میں یہاں پر ایک سکرین بڑی لگی ہوئی ہے اور وہ اس وقت کالی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس پر کوئی گرین ڈیسٹوپ لگاؤں اور اس کو گرین کر دوں تاکہ میں یا میری بیٹی جب پڑھتے ہوئی اس طرف دیکھیں تو ہم زیادہ اٹینٹیو ہو جائیں ہم زیادہ ایموشن پوزیٹیو آئیں اور ہم پرابلم سالونگ میں بہتر ہو جائیں تو چلتے ہیں ایک اور ڈاکٹر صاحب کے پاس کیونکہ ہمارا کام ہی واسطہ ہی ڈاکٹروں سے پڑھا ہوا ہے ڈاکٹر میتھو وائٹ جو کہ انوائرمنٹل سائکولوجسٹ ہیں اور انگلستان میں رہتے ہیں انہوں نے سکرین سے آگے آگمنٹیڈ اور ویرچور ریالیٹی پہ کام کیا انہوں نے کہا کہ اگر میں انکیں پہن لوں اور میں نیچر میں مجھے فیل ہو کہ میں نیچر میں گھوم رہا ہوں لیکن ایکچولی میں اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر بھی ہمارے دماغ نے بہت اچھے ریزرٹس دی ہیں تو اگر آپ دماغ کو یہ دھوکہ بھی دیں گے کہ منیچر میں ہوں پھر بھی آپ کا دماغ بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا ڈاکٹر جان زلنسکی پروفیسر ہے سائکولوجی ایٹ کارلٹن یونیورسٹی ان انٹیریو کینیڈا اور انہوں نے ایک بہت بڑی سٹڈی کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر انہوں نے کیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کٹھا کیا اور انہیں فشنگ ٹاسک دیا مچنیاں پکڑنے کا ٹاسک دیا بچوں کو مہندی ٹینز کو اور اس کے بعد دو گروپ بنا دیا ایک گروپ جس کو ٹاسک دے دیا دوسرے گروپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھائی جس میں نیچر کے بارے میں تھا نیچر جیوگرائفک کی ایک ڈاکومنٹری دکھائی اور پھر انہوں نے وہی ٹاسک دیا تو انہوں نے نوٹ کیا اپنے ایکسپریمنٹس میں سیریز آف ایکسپریمنٹس کی انہوں نے نوٹ کیا کہ جن بچوں کو پہلے نیچر کی ویڈیو دکھائی گئی تھی ان میں آپس میں دوستی کلیبریشن مدد کرنا یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں اور جن بچوں کو ویڈیوز نہیں دکھائی گئیں ان میں یہ چیز کام تھی انہوں نے اگلے دن پھر یہ کام کیا لیکن اب سوائپ کر دیا آپ جن کو پہلی مرتبہ ویڈیوز دکھائی تھی ان کو نہیں اگلے دن ویڈیو دکھائی اور پھر دوسرے گروپ کو دکھائی تو وہ چیز دوبارہ دوسرے بچوں میں آگئی یہی ریسرچ جو میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ کہتی ہے کہ جب بچے کسی ٹرپ سے واپس آتے ہیں یا بڑے کسی ٹرپ سے واپس آتے ہیں تو اس ریسرچ کے مطابق وہ اگر انہیں کوئی سٹرینجر ملتا ہے ہر وہ کچھ چیز مانگتا ہے تو وہ بڑے آرام سے اسے دے دیتے ہیں ان کا موڈ اتنا چھاؤتا ہے تو اس میں بھائیو پاکستانیوں ٹپ کیا ہے ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ ادھار اس وقت مانگے جب کوئی فیملی مری سے ہو کے واپس آئے جی ہاں اس وقت ادھار ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کرزہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں سائنس یہ کہہ رہی ہے اور اس وقت بلکل نہ مانگے جب ایک بندہ مسلسل دو ہفتوں دو مہینوں سے دفتر جا رہا ہے تو یہ ٹپ ہمیں ملتی ہے اس ریسرچ پیپر سے آپ کو حیام پہ الٹی باتیں بھی بتائی جائیں گی تو ٹیم ورک کی سٹرٹیجیز جو ہے وہ بہت نظر آئی جب بچے پکنک پہ جاتے ہیں جب بچے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹیم بنانی ہے اور آپ مینجر ہیں اور آپ نے ایک پروجیٹ کروانا ہے تو اس ٹیم میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ لڑائیاں دنگل شروع ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے ٹیم بنا لی کہ یہ لوگ اس میں ہوں گے تو آپ اس ٹیم کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ جائیے نیچر میں کوئی پکنک منائیے اپنی فیملیز کو ساتھ لیجئے اور خوب اچھے طریقے سے گپ شپ لگائیے اور کسی ایسے پوائنٹ پہ جائیے جو کہ بہت زیادہ سرسبز ہو سینے کو بڑا خوبصورت ہو تو آپ کی ٹیم بہت جلدی جل کر جائے گی آپس میں کلیبریشن ہو جائے گی ہمیں مچھنے والا ایکسپریمنٹ بھی بتا رہے ہیں اور ہمیں یہ ریسرچ پیپر بھی بنا رہا ہے تو ٹیم فارمنگ میں ایک بیسک انگریڈینٹ ہونا چاہیے جو کہ ہمیں آج سے یوز کرنا چاہیے سینتھیا فرینٹس پی ایش ڈی ہیں یونیورسٹی آف میسیچرز میں اور انہوں نے بھی یہ ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ جو لوگ ویڈیوز میں بھی نیچر کے قریب جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کا کگنیشن بہت تیز ہو جاتا ہے اور ان کی میموری بھی بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے تو آپ ویڈیوز اور ریال ٹائم دونوں میں گھرینری کو اپنے پاس رکھیں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک اور سٹیڈی کی طرف یہ سٹیڈی کی گئی یوکے میں بیس ہزار لوگوں پر اور اس سٹیڈی میں پوچھا گیا کہ اچھا ہمیں ایک ہفتے میں کتنا ٹائم نیچر میں رہنا چاہیے اب یہ بھی تو سوال ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ ہمیں کتنا ٹائم نیچر میں گزارنا چاہیے تو اس سٹیڈی نے اس کو پرکھنے کی کوشش کی ہے اور اس سٹیڈی میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سٹیڈی کے اینڈ پر بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ابھی بہت پریلیمنری شروعات کی سٹیڈی ہے ہو سکتا ہے از کم آپ کو نیچر میں گزارنے چاہیے اور یہ دو گھنٹے آپ پکٹھے بھی گزار سکتے ہیں آپ اسے توڑ توڑ کے بیس بیس منٹ کر کے بھی گزار سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی خوشی کے لیے اپنی ہیپینس کے لیے اپنے سٹریس کو کام کرنے کے لیے اپنے ایمیون سسٹرم کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کگنیشن کو بہتر کرنے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ دو گھنٹے ایک ہفتے میں نیچر میں گزاریں اور آخری سٹیڈی جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے برین سیٹیفکیشن کی تو مجھے یہ پتہ تھا اور مجھے یہ بار بار بتایا گیا میرے انسٹرکٹر کی طرح سے گریگری کیرامن صاحب کی طرح سے کہ لونلی نیس لونلی نیس دماغ کی سب سے بڑی دشمن ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کی تو اگر ایک بچہ اکیلہ رہتا ہے یا ایک ٹین اکیلہ رہتا ہے تو اس کا دماغ یہ اس کے لئے سوسائیڈ ہے کہ وہ اکیلہ رہے سوشل ایمپیکٹ بہت ضروری ہے سوشل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے لیکن یہ جو ریسرچ ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں اگر وہ گرین سپیسز کے پاس رہتے ہیں یا ان کے گھر میں پودے لگے ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس رہیں اور وہ پودوں سے باتیں کرتے رہیں وہ پرندوں کو دیکھتے رہیں ان کی آوازیں سنتے رہیں نیچر کے قریب رہیں تو ان کا لیونگ سٹائل آہستہ آہستہ ویل بینگ ان کی رہنے کا تندرستی کا میار آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے میں آپ کو ایک ریسرچ کی طرف لے کے چلتا ہوں جو کہ یوکی میں کی گئی اور یہاں پر بتایا گیا کہ وہ لوگ جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں جو دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں بلو سپیسز وہ بہت تندرست ہوتے ہیں اور ان پر بھی یہی ایفیکٹ آتے ہیں تو اب اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو اس میں گرین سپیس بھی ہونے چاہیے اور اس میں بلو سپیس بھی ہونے چاہیے آپ کے گھر میں چھوٹی سی ہابشار وقتی دور پر اگر چل بھی رہی ہو تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے گراؤنڈ تو ہونے چاہیے لیکن جب ہم اپنے شہروں کو ڈیزائن کرتے ہیں تو شہروں میں گرین اور بلو سپیسز کا ہم خیار رکھتے ہیں بلو سپیسز کی میں نے بہت زیادہ ریسرچ آپ کو نہیں بتائی لیکن یقین جانی ہے اتنی زیادہ ریسرچ بلو سپیسز پر بھی ہے تو کیا ہمارے شہروں میں آپشارے ہونے چاہیے ہیں کیا ہمارے شہروں میں لیکس ہونے چاہیے کیا ہمارے شہروں میں صاف پانی کے ریزروائرز ہونے چاہیے جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ کسی بڑی دور کی جگہ پر جا کے سٹور کرتے ہیں جہاں پر نشہی لوگ اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے رہتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے اسے شہر کے اندر لانے کی ضرورت ہے شہر کے اندر ایک پارک بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ پانی بھی موجود ہو جہاں پر گرینی بھی موجود ہو جہاں پر بچے بھی جائیں جہاں پر پرندے بھی آئیں جہاں پر پودے بھی لگیں تو جب ہم ایسی سپیسز بنانا شروع کریں گے جہاں پر آپشار بھی ہو ایک چھوٹی سی جہاں پر آواز آئے آپ شعر کی جب ہم ایسی سپیسز بنانا شروع کریں گے تو ہماری نیشن آج ستہ تندرست ہونے شروع ہو جائے گی ہمارے بچے صحت مند ہونا شروع ہوں گے پوری نیشن کی صحت اور کاغنیٹیف صلاحیتیں دماغی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو کتنا ہی چھوٹا طریقہ ہے کتنا ہی سمپل طریقہ ہے گھر سے لے کر اپنے باہر کے لان اور لان سے لے کر شہر کے بیچ میں کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگوں کو نہ صرف بیماریوں سے آزاد کر سکتے ہیں خوش رہنے پر مجبور کر سکتے ہیں بلکہ انہیں ذہین بھی بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ آئیڈیا کہیں نہ کہیں سنا جائے گا اور اس پر سوچا جائے گا چاہے وہ ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوں چاہے وہ شہروں کی پلاننگ کمیٹیز ہوں چاہے وہ گھر بنانے والے لوگ ہوں جو اپنا گھر بنا رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کا خیار رکھیں کہ ہم نے گرین سپیسز اور بلو سپیسز ضرور اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں لے کیا نہیں ہم اپنے شہروں کو تھنڈا کرنے کے مشن پر نکلے تھے ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائیں جس میں دیکھا گیا کہ ہم شہروں کو کیسے تھنڈا کر سکتے ہیں پودوں کا کیا رول ہے شہر کی ڈیزائن کا کیا رول ہے سرفیسز کا کیا رول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ان ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں شہروں کو تھنڈا کرنے کے لیے تو ایک طرف تو ہم نیچر کی مدد لے رہے ہیں کہ نیچر کے ذریعے ہم کس طریقے سے گرینری کے ذریعے اپنے شہروں کو تھنڈا کر سکیں اس پر میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی لیکن دوسری طرف ہم ٹیکنالوجیز اس کو بھی تو ڈسکس کریں کہ اس وقت دنیا میں ایسی کون سی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو کہ اس گرمی کے گلوبل وارمنگ کے زمانے میں ہمیں تھنڈک پروائیڈ کر سکے تو ہم اب چلتے ہیں پہلی ٹیکنالوجی کی طرف جو کہ بلکل نہیں ہے آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا اس کمپنی کا نام ہے لومی ویو اور یہ اسرائیل کا ایک سٹارٹ اپ ہے اس کی جو ڈیزائنر ہے جو انڈسٹریل ڈیزائنر ہے ان کا نام ہے این اے گرین میں آپ کو یہاں پر ان کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں تو آپ جا کر ان کو جو کمپنیاں اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر ان کا چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کو ہائر کیا گیا کہ وہ شہروں میں سائے پھیلانے اور شہروں کو روشن کرنے میں ہمیں نئی ٹیکنالوجی دے بہت سے سٹارٹ اپ آئے کیونکہ یہ کمپیٹیشن تھا بہت سے سٹارٹ اپ آئے اور انہوں نے اس میں حصہ لیا لیکن جو دو ہزار بیس کا ایوارڈ ملا وہ اس کمپنی کو ملا اس کمپنی نے ایک ایسی چھت ڈیزائن کی جس میں چار لیئرز تھیں کپڑوں کی پہلی بات تو یہ سمجھنی کی ہے کہ اس کمپنی نے ہمیں بتایا کہ سائے اور روشنی ایک جیسے نہیں ہوتے ہم سائے اور روشنی کو بلکل ایک جیسا سمجھتے ہیں اس نے بتایا کہ سائے اور روشنی میں انٹینسٹی فرق ہو سکتی ہے ہم روشنی کی انٹینسٹی تو فرق دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی زیادہ ہے روشنی تھوڑی سی کم ہے اور کم اور کم لیکن اسی طریقے سے سائے کی انٹینسٹی بھی زیادہ اور کم ہو سکتی ہے کہیں سائے بہت ہلکا ہو سکتا ہے کہیں سائے بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو ان کی جو انونشن ہے وہ سائے کی انٹینسٹی کو بھی کنٹرول کرتی ہے صرف روشنی کی انٹینسٹی کو نہیں کنٹرول کرتی وہ سائے کی انٹینسٹی کو بھی کنٹرول کرتی ہے چار فیبرک ہوتے ہیں ان کے ایک یہ جو شیڈ نوما آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس میں چار فیبرک لگے ہوئے ہیں ہر فیبرک کا اپنا ایک رول ہے اپنا ایک حصہ ہے اور جو کمپیٹیشن کیا گیا جو پروجیٹ انہوں نے جیتا دوہزار بیس میں وہ تھے انٹرنیشنل وومن فور کلائمیٹ اور اسے سپانسر کیا سی فورٹی سٹیز دیں اور اس کے ساتھ تل عویب یفو مونسپلیٹی نے بھی یفو ورڈ ہے اس نے بھی اسے سپانسر کیا تو اب ہم چلتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی طرف اور اس ٹیکنالوجی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چار شیٹس لگے ہوئے ہیں لیکن جو سب سے اوپر والی شیٹ ہے وہ بنی ہوئی ہے اوپی وی کا مطبہ ہے اورگینک فوٹوورٹک اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک الٹرا وائلٹ ریزسٹنٹ فیبرک لگا ہوا ہے تو اوپی وی کا کیا کام ہے اورگینک فوٹوورٹک کیا ہے کہ وہ ایک ایسا فوٹوورٹک سیل ہے جو کہ فلیکسیبل ہے یعنی وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے اس ٹیکنالوجی کا بنا ہے فلیکسیبل ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن وہ ہے بلکل فوٹوورٹک پلیٹ ہے قسم کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سیل کو بچانے کے لیے ہم نے اسے الٹرا وائلٹ ریزسٹنٹ بھی بنایا ہے تاکہ جب سورج کی دھوپ اس پر پڑے اور یووی ریز پڑے تو وہ اپنا کام کرتا رہے جو پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر وہ کپر سے ہوئی ہے سو یہ ایک سرکٹ بورٹ کی طرح ہے تو ایک طرف کیا کر رہے ہیں روشنی کو سٹور کر رہے ہیں روشنی کو یوز کر رہے ہیں اسے کرنٹ میں چینج کر رہے ہیں اور دوسری طرف کپر کی سلائیوں سے وہ ہوتی ہوئی لیڈی بورٹ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو لیڈی کو روشن کر دیتی ہے تو یہ ایک پردہ ہے جو کہ روشنی کو رسیب بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو جب ضرورت پڑتی ہے یہ روشن بھی کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر اس کا ایک ٹپیکل موڈل دکھا رہا ہوں تو ہمارے پاس جو پولز ہوتے ہیں جو کہ روشنی دیتے ہیں وہ مختلف جگہ پر سٹیٹک لگے ہوتے ہیں ان کی شیپ ہوتی ہے وہ یا تو پلر کے بنے ہوتے ہیں یا وہ کونیکل ہوتے ہیں تو ان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی ایک خاص ایریہ تک پہنچتی ہے تقریباً بیس سے پندرہ میٹر اس کے اردگرد پہنچتی ہے کیا ان پلر سے ہم روشنی کو ڈیم یا تیز کر سکتے ہیں کیا ان پول سے ہم روشنی کو دور تک پھیلا سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ روشنی ساری ایک طرف کو چلی جائے ہم چاہتے ہیں روشنی اس طرف کو آئے اس طرف زیادہ ضرورت ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں روشنی کے دو موڈز ہوتے ہیں یا وہ آن ہوتی ہے یا آف ہوتی ہے کیا ہم روشنی کو ان پولز کو بتا سکتے ہیں کہ تھوڑے سے کم روشن ہوں تھوڑے سے زیادہ روشن ہوں جہاں میں نے نیچے پڑھنا ہے آپ کے تھوڑے سے کم روشن ہوں کیونکہ اس وقت ہم نے ٹیلیسکوپ کے ذریعہ اسمان دیکھنا ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان فیبرکز کے ساتھ ہم یہ کام کر سکیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمیں شیڈ دیں گے دن میں اور اسی شیڈ کے ذریعے جو روشنی آ رہی ہے نیچے شیڈ دیں گے اس طریقے سے یہ جڑیں گے آپ کو یہاں پہ ویڈیو پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے شیڈنگ کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہوں گے تو آپ بتائیں گے کہ مجھے لیول فائیو چاہیے تو اس کا مطلب کوئی ٹوٹل شیڈ ہوگا اگر آپ کہیں گے مجھے لیول وان چاہیے کیونکہ سردیاں ہیں میں چاہ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی دھوپ بھی آئے تو ان کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا اب آپ کو دھوپ بھی یہاں سے ملے گی ان کی جو روشنی ہے اس کو پرگرام بھی کر سکتے گے کہ کتنی روشنی نیچے ہے اور کتنی روشنی ریفلیکٹ ہو جائیں تو اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ پرگرام کر سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم زیادہ روشنی آئے اور دوپہر کے ٹائم یہ زیادہ شیڈ دیں روشنی کو ریفلیکٹ کر دیں زیرو ایمیشن ہے کیونکہ اپنی انرجی یہ سورج سے لیتے ہیں ہمیں کسی قسم کی ان کو انرجی دینے نہیں پڑتی اور تین سال کی ورنٹی ہے ان سارے شیڈز کی یہ شیڈ اب اس طرح میں آپ کو جگہ پہ جگہ پر نظر آئیں گے میں آپ کو ان کی ایک پروٹوٹائپ دکھا رہا ہوں آپ اس پروٹوٹائپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کو بہت زبردست جتے ہیں ہمارے کار کے گراجز ہیں جتے ہیں ہمارے یونیورسٹیوں میں بیلڈنگز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے ساسات کیونکہ ان کو ریموٹ ایریہ پہ بھی لے کے جا سکتا ہے ان کے لئے کسی قسم کی گریٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں آپ کسی جگہ بھی اٹھا کے لے جائیں اب آپ نے پکنک کرنی ہے تو اب پکنک کے لئے کسی ڈیزر جاتے ہیں تو وہاں پر اٹھا کے ان کو لے جائیں اور یہ آپ کو رات کو روشنی دیں گے اور دن کو بڑا اچھا شیڈ دیں گے اب یونیورسٹی مارکٹ سٹریٹس میں ہر جگہ پر ان کو لگا سکتے ہیں آپ کو ٹیمپریری فیسٹیول کرا رہے ہیں میلا کرا رہے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں لگایا جا سکتا ہے میں آپ کو یہاں پر اس کمپنی کا پائلٹ پروجیٹ دکھا رہا ہوں جس میں ان کے سی او ہی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ شیڈ ہے جو کہ اب آنے والی دنیا میں چھتوں کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ویڈیو سیملیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی شیڈز کی اور وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن بیگراؤنڈ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اب دنیا میں پاور لوکل پاور جنریشن کا جو جو فلوسفی ہے وہ بدلتی جا رہی ہیں اب آپ کو سنٹرلائزٹ پاور فیوچر میں نظر نہیں آئے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پانچ ڈیم بنا کر اور پورے ملک کو ان سے چلانے کی کوشش کریں یا پاور پلانٹس بنا کر پورے ملک کی پاور وہاں سے دینے کی کوشش کریں بلکہ اب لوکل آثورٹیز کو شہروں کی سطح پر محلوں کی سطح پر ایون گھروں کی سطح پر لوگوں کو اپنی پاور کا بندوست خود کرنا پڑے گا اور اس کے لئے جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہے سولر انرجی تو اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اگر آپ اپنی کالونی بنا رہے ہیں اور اس کے لئے آپ واپڈا سے پاور لے رہے ہیں اس کے لئے آپ باہر سے پاور لے رہے ہیں تو یہ ایک فیچرسٹک سوچ نہیں ہے بلکہ اس کا خمیازہ آپ کو فیچر میں بھوکتنا پڑے گا اور دنیا اب جس طرف جاری جو فیچرسٹک موڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہر گھر اپنی بجلی خود پروڈیوز کرے ہر محلہ اپنی بجلی خود پروڈیوز کرے اور اسے پروڈیوز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس ایکسیسیف بجلی ہے تو وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دے سکتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر دوبارہ اسی ٹکنالوجی کی طرف لے کر آ رہا ہوں جو کہ انرجی کو سٹور بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لائٹنگ اور سایا بھی دیتی ہے تو اس قسم کی اور ٹکنالوجیز کو بھی ہم اگری ویڈیوز میں پڑھیں گے جو کہ ہمیں بتائے گی کہ ہم گھروں میں کس طریقے سے انرجی کو سیو کر سکتے ہیں اور ایسی ٹکنالوجیز لا سکتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں کو تھنڈا کریں جو کہ زیادہ سایہ دے اور جو کہ ایکو فرینڈلی ہو آپ نے ایویٹان مووی دیکھی ہوگی اور اس مووی میں جو جنگل تھا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا ایک تو وہ جنگل آپ کو بہت مختلف لگا ہوگا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت نئے قسم کے درخت اور پودے آپ کو نظر آئے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خاص کوالیٹی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ جنگل رات کو چمکتا تھا اس جنگل میں جو پودے لگے ہوئے تھے وہ گلو کرتے ہیں لیکن یہ صرف سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ آج جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لئے بھی حیران کن ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سال کے بعد آپ کو یہاں پر بھی ایک جگمگاتا ہوا بوٹا نظر آئے پودا نظر آئے اس وقت اس بچارے کو جگمگانے کے لئے اس کو روشن کرنے کے لئے ہم نے اس طرف ایک بہت ہی چننی منی سی لائٹ لگائی ہوئی ہے لیکن اب مستقبل میں یہ پودیں خود بخود چمکیں گے اور اسی لئے آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک بہت بڑی انونشن کی طرف پہلی مرتبہ یو ایس کی دیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر نے اجازت دے دی ہے کمپنی کو کہ وہ گلوئنگ پلانٹس کو بیچ سکتی ہے اور اب آپ بھی گلوئنگ پلانٹس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک سال کے بعد چھے مہینے کے بعد آپ کے پاس بھی گلوئنگ پلانٹس ہوں جو کہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ پلانٹس ہیں گلوئنگ پلانٹس یا رات کو چمکنے والے پلانٹس پر میں ویسے تو بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا چلو کہ جو ہمارے پاس نمونے تھے ایسے انسیکٹس کے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پودوں کو بھی جگمگانے پر مجبور کر دیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کچھ ایسے living things کی طرف species کی طرف جو کہ رات کو دن کو اندھیرے میں جگمگاتی ہیں میں اس لیے دن کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جیلی فش کی بات کرنے جا رہا ہوں اور جیلی فش ایسی جگہ پر موجود ہوتی ہے جہاں پر دن میں بھی رات ہوتی ہے یعنی سمندر کی طے میں تو جیلی فش ایک ایسا جانور ہے جو کہ چمکتا ہے جو کہ اپنی روشنی رکھتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ جگنو کو دیکھو تو جگنو بھی رات کو چمکتا ہے لیکن کیا صرف جانور ہی رات کو چمکتے ہیں مشرومز بہت سے ایسے مشرومز ہیں جو کہ رات کو گلو کرتے ہیں اگر آپ جنگل میں جائیں اور آپ ان مشرومز کو دور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چھوٹی چھوٹی ٹیوب لیٹس اگی ہوئی ہیں زمین سے اور پھر اسی طریقے سے اور بہت سے انسیکٹس پلانٹس ہیں جو کہ گلو کرتے ہیں سو ہم نے سوچا ہے کہ ان سے کچھ روشنی مستعار لی جائے ادھار لی جائے اور ایسے جانوروں اور پودوں کو دے دی جائے جو کہ بیچارے چمکتے نہیں ہیں ہم نے یہ کام کیا اور یہ کام سب سے پہلے انہیں چوہوں پر کیا تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں جناب ٹونی پیری سے جو کہ ایڈوانس سیل ٹیکنالوجی ان وارسسٹر میس میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے پہلی مرتبہ جیلی فش کی جینز کو چوہوں میں داخل کیا اور جب انہوں نے ان جینز کو چوہوں میں داخل کیا تو اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوہیں گلو کرنا شروع ہو گئے بلو لائٹ میں اور الٹرا وائلٹ لائٹ میں یہ چوہیں آپ گلو کرتے ہیں یعنی آپ رات کو ان چوہوں کو ایزیلی ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ کدھر کدھر جا رہے ہیں ہم نے چوہوں میں تو یہ کام کر لیا لیکن پودوں کے سلسلے میں بہت سی ریسرچ ہو رہی تھی سٹینفرڈ یونیورسٹری بہت زیادہ ریسرچ کر رہی تھی کیمرج یونیورسٹری بہت سی ریسرچ کر رہی تھی اور اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہیں اسے کرسپر کہا جاتا ہے اگر آپ تختی پلس کرسپر لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو کرسپر ٹیکنالوجی پر پوری ویڈیوز ڈیٹیل میں مل جائیں گی کہ کس طریقے سے ہم جین ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور جین کو سواپ کرتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا اور ہم نے بائیو انجینرنگ کی اور بائیو انجینرنگ کے ساتھ ہم نے پودوں میں یہی جینز چمکنے والی جینز داخل کرنا شروع کر دی تو ہم نے چمکتی ہوئی چیزوں کا نہ چمکنے والی چیزوں سے ایک قسم کا رابطہ کرنا شادی کرانا شروع کر دی اور جب یہ ایکسپریمنٹ کیے گئے تو ان ایکسپریمنٹ میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی لیکن اب پہلی مرتبہ ایک کمپنی کو جس کا نام ہے لائٹ بائیو لائٹ بائیو ایک سٹارٹ اپ ہے جو کہ 2019 میں شروع ہوا اور انہوں نے جو کام کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے پٹونیا جو ایک بہت ہی عام فلاوری پلانٹ ہے پھول والا پودا ہے عام ہے میرے گھر میں بھی بڑے لگے ہوتے ہیں بہار میں سپیشلی بہت زیادہ آتے ہیں اور آپ کے گھروں میں بھی بہت سے پٹونیا کے پودے لگے ہوں گے ان میں مشروم کی چمکنے والی جینس ایڈ کر دیں تو اب کیا ہوا اب ہوا یہ کہ پٹونیا صاحب جگمک جگمک تارے بن گئے چمکنے لگے اور جب وہ چمکنے لگے تو ہمارے لیے اب ایک نیا دروازہ کھل گیا ٹکنالوجی کا میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں پٹونیا پودے اور پٹونیا کا جو انتخاب کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو بہت زیادہ عام پودا ہے امریکہ میں بہت زیادہ پاپولر ہے باقی ملکوں میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہے ہر قسم کے تقریباً ٹیمپریچر میں یہ ہو بھی جاتا ہے اور اس پر جو ریسرچ کی گئی وہ ریسرچ یہ کی گئی کہ جب شروع میں اس میں روشنی داخل کی گئی یعنی اس کو روشن کیا گیا تو اس کی روشنی بہت کم تھی تمام پودوں کی روشنی کم تھی پھر بائیو لائٹ نے اسے امپروف کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار انیس کے بعد ہر سال ہم نے دس گناہ زیادہ روشنی بہتر کی ہے ان پودوں کی تو یہ پودا جو جس روشنی سے دو ہزار انیس یا بیس میں چمک رہا تھا دوزار اکیس میں اس سے دس گناہ زیادہ چمک رہا تھا دوزار بائیس میں اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اور اب جا کر دو ہزار تئیس میں اس پودے کو اجازت ملی ہے اس یو ایس ایگری کلچر ڈپارڈمنٹ سے کہ اب آپ اسے بیج سکتے ہیں اب ہم اسے مارکٹ ملا سکتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ سیف ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حیزرڈ نہ جانوروں کے لیے ہے نہ ایٹموسفیر کے لیے ہے اور نہ ہی انسانوں کے لیے ہے تو جو پودے پہلی مرتبعہ آپ خریدیں گے وہ ہوں گے نیون گرین پٹونیاس اور انیشری یہ یو ایس میں بیچے جائیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے چند مہینوں میں یہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ بیچے جائیں گے ہاں پر اگر کریڈٹ پروفیسر کیرن کو نہ دیا جائے تو یہ تھوڑے سی زیادتی ہوگی کیونکہ یہ ان کا اوریجنل آئیڈیا تھا ایمپیریل کالج لندن میں پروفیسر ہیں اور ان کا آئیڈیا کو ان کو لیا گیا اور اس آئیڈیا کو بائیو لائٹ نے ایک ٹیکنالوجی کی شکل پہنا دی تو جب آپ بائیو لائٹ کی ویب سیٹ پر جائیں گے تو وہاں پر جا کر آپ اس کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دس ہزار لوگ آرڈی اس کا آرڈر دے چکے ہیں میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ کی طرف بھی لے کر چلتا ہوں کیونکہ جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اور ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو کہ پودے اس قسم کے پودے بیچ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک کینیڈین سٹارٹ اپ کی طرف لے کر چلتا ہوں اسے گلو لیف کہتے ہیں اور گلو لیف کیا کرتی ہے وہ بھی آپ کو بیچ دے گی ایسے پودوں کے تو آپ ان کو بوئیں گے جی ہاں بلکل آپ کو پودا پورا کا پورا نہیں ملے گا آپ کو بیچ ملیں گے آپ کو انہیں بونا پڑے گا بلکل ایسی جیسے عام پودے کو پانی دینا پڑے گا باہر رکھنا پڑے گا وہ آہستہ پودا اگنا شروع ہوگا اس کا شوٹ نکلے گا پھر جب اس کے لیف نکلیں گے تو وہ لیف چمکتے ہوں گے جب اس کا پھول نکلے گا تو وہ پھول چمکتا ہوگا میں آپ کو یہاں پر ان دونوں کمپنیز کی ویب سیٹس دے رہا ہوں تو آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں گلو لیف پر جا کر تو آپ ایمیل اڈریس دے سکتے ہیں اور اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں یعنی لائن میں لگ سکتے ہیں جب آپ کی باری آئے گی تو پھر وہ آپ سے فردر جو اس کی کاؤسٹ ہوگی اس کو بھی ریکاور کریں گے مجھے اس کی کاؤسٹ کہیں نظر نہیں ہے ابھی تو انہوں نے صرف لسٹ کا ہی کا ہے اور اس کے ساتھ آپ اس پودے سے اور بھی بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیوچر کیوں ان پودوں کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پودے آپ کو لائٹ دیں گے تو آپ کے گھر میں جتنے بھی لیمپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آستہ آستہ ریپلیس ہو جائیں گے آؤڈور لائٹ بھی دیں گے تو جتے کھمبے ہیں پہل لگے ہوئے وہ بھی ریپلیس ہو جائیں گے ان کی جگہ یہ پودے آ جائیں گے ان پودوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کی بجلی کا استعمال نہیں ہوتا تو آپ کو کسی قسم کا کوئلہ گیس جلانے نہیں پڑتی اور گرین ہاؤس گیسز نہیں بنتی تو ایکو فرینڈلی پودے ہیں اس کے ساتھ انہیں نہ تو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوگی کیونکہ جو کمپنیوں کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے لیے پیسٹی سائٹ کی بھی ضرورت تھی ہیں تو آپ نے پودہ لگایا اور وہ پودہ جناب کچھ عرصے کے بعد چمکنا شروع ہو گیا لیکن آگے ان پودوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ان پودوں کے ساتھ آپ کے وائی فائی راوٹر وہ ریپلیس ہو جائیں گے یہ پودے ایکچلی وائی فائی راوٹر بن جائیں گے تو آپ کا انٹرنیٹ جو ہوگا وہ بھی اسی پودے سے آ رہا ہوگا یہ پودے ہر جگہ پر آپ کے کمرے میں آپ کے گھر میں موجود ہوں گے جو کہ وائی فائی کے سگنلز آپ کو دے رہے ہوں گے اور اسی قسم کے درخت جنہیں ہم جنیٹیکلی موڈی فائیڈ درخت کہتے ہیں یا پودے کہتے ہیں وہ مستقبل میں تمام موبائل کے ٹاورز کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے جتنے بھی موبائل ٹاورز ہیں یہ مستقبل میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے بلکہ ان کی جگہ آپ کو ایسے درخت نظر آئیں گے جو کہ موبائل کی سگنلنگ کر رہے ہوں گے تو یہاں پر تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان پودوں کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا لیکن پھر ہر چیز کا فائدے کے ساتھ نقصان اور ہر چیز کے نقصان کے ساتھ فائدے بھی ہوتے ہیں تو میرا اب آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے خیال میں ان پودوں کا نقصان کیا ہوگا مجھے جو نقصان سامنے نظر آیا وہ ایک یہ تھا کہ یہ پودے سپائنگ کے لئے جاسوسی کے لئے استعمال ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی آئیں گے اور یہ ہمارے گھروں کے باہر بھی ہوں گے فیلحال ان پودوں میں کسی قسم کا نیٹورک نہیں ہے ابھی تو یہ جسٹ گلو کر رہے ہیں لیکن آگے جا کر ان پودوں کا آپس میں کنیکٹ کیا جائے گا اور بہت بڑا نیٹورک بنا جائے گا جس طریقے سے موبائل فون ہے جو کہ ہمارے گھروں میں ہیں اور بہت سے نیٹورک بنا جائیں گے اور اس کے بعد فیوچر میں یہ پودا دیکھ بھی سکے گا یہ پودا سن بھی سکے گا یہ پودا محسوس بھی کر سکے گا یہ پودا یہ بھی بتا سکے گا کہ کس قسم کی خوشبو اس کمرے میں پھیلے ہوئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ریسیور ہوگا جو کہ ہر قسم کی انفرمیشن لے رہا ہوگا اور لینے کے بعد گوگل کو تو صرف آپ انپوٹ دے رہے ہیں لیکن یہ پودا اپنی مرضی سے آپ کے ادگر کی تمام انفرمیشن لے رہا ہوگا اور وہ کسی جگہ پر سٹور ہو رہی ہوگی تو ہر ٹکنالوجی کے پوزیٹیوز بھی ہوتے ہیں اور ان کے نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں تو برحال ان پودوں کو اب مارکٹ میں لانچ کر دیا گیا ہے اور یہی آج کی خبر ہے مجھے امید ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیں ان لائن کو لائک کیجئے شیئر کریے اور اس ان کو دوسرے تک پہنچاتے رہی ہیں